اس ویڈیو میں میں آپ کو دوارکہ ایکسپریس ہوئے کے پیکس 3 میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز دکھانے والا ہوں اور وہاں پہ جو ایلیویٹڈ راستہ ہے اس کا کام بھی دکھانے والا ہوں انٹرسٹنگ ویڈیو یہ اس لیے ہے کیونکہ پہلا ایلیویٹڈ سیکشن ہے جو کی کسی انٹرسیکشن کو کراس کر کے دوسرے طرف جا رہا ہے نوملی ابھی تک جتنے بھی ایلیویٹڈ سیکشن بنے ہیں چاہے وہ پیکس 3 میں ہو یا پیکس 4 میں اس میں ایلیویٹڈ سیکشن جو ہوتا ہے انٹرسیکشن میں پہنچتا ہے ایلیویٹڈ سیکشن ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک سپین کا چھوڑ دیتے ہیں ایک پلر سے دوسرے پلر کا سپیس چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے پلر سے شروع کرتے ہیں بنانا بیچ کا جو ایلیویٹڈ راستہ ہوگا جو انٹرسیکشن کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب انٹرسیکشنز میں بھی ایلیویٹر راستے کا کام شروع ہو گیا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی دکھانے والا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں یہ ڈیلی گڑگاؤں کا بورڈر ہے یہاں پہ یہ ڈیلی ہے یہ پیکج 2 ہے یہ پورا دوار کا ہے یہاں سے جب ہم آگے جائیں گے اس ڈائریکشن میں یہاں پہ اس ڈائریکشن میں یہ سیکٹر ہنڈیڈرین تھری ہے یہ سیکٹر ہنڈیڈین فور ہے یہ سیکٹر ون زیرو ٹو اے ہے اور یہ سیکٹر ون زیرو ٹو ہے اور یہ سیکٹر ون زیرو ون ہے یہاں پہ اس انٹرسیکشن میں ایلیویٹر راستے کا کام یہاں سے یہاں تک یہ پہلا انٹرسیکشن ہے جہاں پہ ایلیویٹر راستے کا کام شروع ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا بھی ویڈیو دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو ڈرون شوٹس دکھاؤں گا اور اس کے بعد ویڈیو کے آخری میں میں آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی دکھاؤں گا ڈرون شوٹ بھی لیٹسٹ ہے بٹ ایک دن میں کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے آپ اس کو بھی محسوس کر پائیں گے اس ویڈیو کو لازتک دیکھیں گے تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں اس سیکشن سے لے کر جو دورت آباد گاؤں کا انٹرسیکشن ہے یہاں پہ کتنے 2x2 lane کے elevated راستے بن گئے ہیں کتنے 4x4 lane کے elevated راستے بن گئے ہیں ٹوٹل کتنا length کا راستہ یہاں پہ elevated سیکشن بن گیا ہے اور کتنا surface road یہاں پہ بن گیا ہے اور surface road میں کیا کیا کام چل رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانے والا آپ سب سے میں نے ایک گفٹ مانگا تھا کہ 2020 کو complete ہونے سے پہلے آپ 20,000 subscribers کروا دیجئے گا چینل پہ تو آپ سب کے support کے لیے آپ سب کے help کے لیے اور آپ سب کے blessings کے لیے میں یہ طرف سے thank you بہت بڑا والا thank you thank you so much اب جو next target ہے وہ 21,000 کا ہے آہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں hi اس سمیہ میں سیکٹر 104 میں ہوں دوارکہ ایکسپریس وے کے یہ پیکیج 3 کا پارٹ ہے گھڑگاو کا سیکشن ہے میرے سامنے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ پہلا انٹرسیکشن دوارکہ ایکسپریس وے اور جو اس کا crossing road ہوتا ہے اس کے پہلے انٹرسیکشن میں elevated راستے کا کام شروع ہو گیا ہے تو آج میں آپ کو اس کا ہی ویڈیو دکھاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو location سمجھا دیتا ہوں اور ہاں آپ سب کو بہت بڑا thank you جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگ 20,000 subscribers already cross کر چکے ہوں گے اور شاید یہ christmas کا day ہوگا تو آپ سب کو thank you so much مطلب تہے دل سے شکریہ 20,000 subscribers کرنے کے لیے اب ہم 21,000 subscribers کا target رکھیں گے اور آئیے میں آپ کو location تھوڑا چا explain کر دیتا ہوں دیکھیں اس سامنے میں sector 104 میں ہوں یہ پوری کا امرال بے ہے اور یہاں پہ intersection میں کام شروع ہو گیا ہے یہ پہلا intersection ہے دوارک ایکسپریس وے کا جہاں پہ road کا crossing ہے اور crossing کے اوپر elevated راستے کا کام شروع ہو گیا ہے left hand side میں sector 103 ہے یہاں کی اگر ہم بات کریں تو یہ sector 102A ہے اور پیچھے جو آپ کو high rise building دکھ رہی ہے وہ sector 102 ہے اور یہاں پہ اگر میں پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہوں یہ جو آپ کو apartments دکھ رہی ہیں society یہ ready to move in ہے یہ ATS کا try and project ہے sector 104 کا اس building کے ٹھیک سامنے hero homes ہے sector 104 میں اب میں آپ کو یہاں پہ کیا کام چل رہا ہے اس کا ویڈیو دکھاتا ہوں اور ڈرون سے دکھاتا ہوں کہ آپ کو پرپر پتا چلے کی کیا کیا کام چل رہا ہے اور کتنا کام بچا ہے اور کتنا کام یہاں پہ ہو گیا ہے آئیے چڑیا اڑاتے ہیں اوپر اس سامنے میں sector 104 میں ہوں اور میرے left hand side میں sector 103 ہے یہاں پہ میں آگے جب جاؤں گا تو آپ کو یہ intersection دیکھئے یہاں سے اگر میں right لے لوں گا تو میں گڑگاؤں کی طرف چلے جاؤں گا دھنواپور کا وہاں پہ underpass بن رہا ہے اس کا ویڈیو بھی میں جلدی بناوں گا یہاں پہ دیکھئے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 23rd دسمبر 2020 کی ہے اس کے بعد میں آپ کو 24 ڈیسمبر کا بھی ویڈیو دیکھاؤں گا بات اس دن میں ڈرون نہیں اڑا پایا تھا بات میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ایک دن میں کتنا progress ہو گیا ہے یہاں پہ left hand side اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک آپ کو under construction building دیکھ رہی ہوگی وہ DPS کا secondary school ہے یہاں پہ sector 103 میں یہاں سے اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو لگ بھگ 6.5 to 7 کلومیٹرز کے بعد ڈیلی گھڑگاؤں کا border آ جاتا ہے جسے cross کرنے کے بعد دوارکہ آ جائے گا تو دوارکہ expressway package 3 میں جو کی گھڑگاؤں کا part ہے وہاں پہ دو ایسا section ہے جہاں پہ elevated راستے کا کام شروع ہو گیا ایک یہاں پہ sector 103 اور 104 کے پاس اب area ہے sector 102 کا وہ بھی almost cover ہو چکا ہوگا 2 by 2 lane کا اور 4 by 4 lane کا کہیں پہ cover ہو چکا ہوگا جس کے اوپر launcher لگا ہے وہ main carriage way ہے دوارکہ expressway 4 by 4 lane کا اور left اور right side میں بھی پیلرز دیکھ رہے ہوں گے وہ جو لوکل یہاں cross کیے ہوئے نیچے سے تو یہ اس fly ver کا use کر کے ڈیلی میں جا پائیں گے اور یہ سے آپ آگے جاتے ہیں لگ 400 میٹر کے بعد ایک elevated راستہ ہوگا جہاں سے آپ main carriageway پہ چڑھ سکتے ہیں ڈیلی جانے کے لیے سرفیس روڈ سے بھی جا سکتے ہیں اگر main carriageway سے جانے ہے آپ کو اس سے بھی جا سکتے ہیں نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ نالے کا کام چل رہا ہے اور یہاں سے جو pillars پیر 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 سکتے ہیں تو آپ چھوٹا سا لائن دکھ رہا ہوگا نالے کے ساتھ ساتھ دیکھ آپ آپ کو دیکھ رہوگا لاسٹ والے پیر کے بعد وہ سے جو ramp ہے اگر آپ گھڑگاؤں کے section سے ڈیلی کے section کے طرف جا رہے ہوں گا اور اس intersection کو cross کریں گے تو اس ریم پیر سکتے ہیں روڈ پہ آ جائیں گے یہاں پہ left hand side میں sector 103 ہے اور right hand side میں sector 104 left hand side کا جو پورا area ہے یہ پورا belt آپ دیکھ رہے ہیں یہ institutional belt ہے یہاں پہ school colleges یہ سبائیں گے پورے left hand side پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو کچھ part ہے جہاں ہو گیا ہے already اور left hand side والے اگر آپ pillar پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ elevated section کا کام نہیں ہوا ہے بیچ والے pillar میں 4x4 lane کا elevator راستہ کا کام ہوگا اور extreme right hand side میں جہاں پہ ایک بڑا سا crane دکھ رہا ہوگا بلو color کا وہاں پہ elevator راستہ ہوگا یہاں نیچے left hand side میں دیکھیں ایک بڑا سا آپ کو trailer دکھ رہا ہوگا اس میں segment رکھا ہوگا یہی segment اس launcher جو orange color launcher آپ دکھ رہے وہ 103 میں اور جو آپ green area دیکھ رہے ہیں یہ sector 102 A دوار کے express وی کا اور left hand side میں جو آپ کو بڑی بڑی building دکھ رہی ہے وہ sector 102 ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو elevated بڑھ چکا ہوگا تو ہم اس section میں elevated راستے کا کام دیکھ لیں گے ہوتا ہوا اس year کے end تک اور یہاں سے آگے next دو سے دھائی مہنے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جتنا آگے آپ کو پلر دکھ رہا ہے ان میں بھی elevated راستے کا کام ہو چکا ہوگا بھگ 300 میٹر کے باد تو وہیں پہ ریل انڈر پاس بن رہا ہے جس کو ہریانہ کی پی ڈی 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 سمبر کو جب میں نے ویڈیو بنائے تھا تو اس میں پہلا اس دن یہ سیگمنٹ لگا تھا بھگ آپ دیکھیں گے تو کافی سارے سیگمنٹ لگ چکے ہیں یہ سامنے لانچر ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلا ایسا انٹرسیکشن ہے جہاں پہ لانچر کو لگا سیگمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے ابھی تک جتنے بھی انٹرسیکشن چاہے پیکیج 3 میں ہو یا پیکیج 4 میں ہو کسی بھی انٹرسیکشن کو ابھی تک کنیکٹ نہیں کیا گیا تھا لانچر کے تھو بٹ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کا ویڈیو دکھاؤ گا نیچے آپ کو وائٹ کر کی کار دکھ رہی ہوگی کار کے آگے دیکھ راستہ بنا رہا ہے یہ future ہے میں آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ gmda service lane کا کام کر ہی نہیں رہی ہے تو اس طریقے کا road ہوگا جس سے آپ اپنے society میں جا رہے ہوں گے سامنے دوارک express ہوگا چمچماتا ہوگا بلک top elevated 4x4 lane left side 2x2 lane لیکن جیسے nhii کا جو دوارک express ختم ہوتا ہے اور جو service lanes ہیں جس کو gmda کو راستہ بنانا ہے جہاں سے گاڑیوں کا نشان بن گیا آنے جانے کا تو وہ ایسے ہی راستہ ہوگا کیونکہ ہریانا government یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے کسی بھی sector میں کوئی کام نہیں کر رہی ہے ان road کو بنانے کیلئے فیلال یہ جو آپ section دیکھ رہے ہیں یہ 2x2 lane کا section ہوگا اگر آپ ڈیلی کے طرف سے آ رہے ہیں اور آپ کو اس intersection کو cross کرنا ہے مطلب آپ surface road سے نہیں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس intersection کو اوپر سا cross کرنا تو آپ پہ چڑھیں گے اور اس کام راستہ ہے اس کا کام چودہ پیلرز میں ہو چکا ہے یعنی کہ 560 میٹر تک ہو چکا اس کا کام ہم اس کے پرگریس کو اس طرح سپین کمپلیٹ کیا گیا ہے 4x4 لین کا یعنی ایک سپین کو کمپلیٹ کرنے کے لئے یعنی ایک پلر سے لے دوسرے پلر تک 8 دن لگے ہیں تب ہی جا کے 4x4 لین کا 5 سپین کمپلیٹ ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے تو میں بلکل سیم لیول جا رہا ہوں جہاں پہ راستہ ہوگا فیوچر میں دوارک ایک سپین سپین دیکھے گا حالان کہ یہ لانچ نہیں ہوں گے تب راستہ بنا ہوگا اور ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ ایک ونگ بھی لگنا ہے لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں یہ جو رائٹ ہنڈ سائیڈ کا کام میں انٹر کنیکٹیڈ یہاں پہ نہیں ہوں گے ایسا جو انٹر کنیکشن ہوگا یہ سپ دولت آباد فلایور کے پاس ہوگا اور وہاں پہ دیکھیں گے تو رائٹ سائیڈ والا جو پلر ہے وہ میڈل والا جو پلر ہے اس کے لگ برابر سائز کا ہے یہاں پہ اگر آپ پلر دیکھیں گے تو یہ پتلے پلر ہیں بھٹ جو دولت آباد فلایور کا انٹرسیکشن ہے وہاں پہ چوڑے چوڑے پلر ہیں تو وہاں پہ جو 12 12 lane ہے وہ آپ کنیکٹیڈ ہوں گی بھٹ اس جگہ پہ کنیکٹیڈ نہیں ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو سائیڈ میں گیلی ہے تو جو سوخہ والا پارٹ ہے اور جو گیلہ والا پارٹ ہے اس کو بانڈری لائن جیسا دیکھ رہا ہے وہ پورا سیکشن جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اس کے نیچے گاڑی نہیں چلے گی وہ گرین ایریا ہوگا اس پورے سیکشن کا اب یہاں اور لیفٹ سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایٹی ایس ٹرائم کا پروجیکٹ ہے یہاں پہ پھر آپ بتا دیتا ہوں لیفٹ سائیڈ کا جو یہ فلائیوور ہے اگر آپ ڈیلی کے طرف سے گھڑگاؤں کے طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ کو نیچے سے سرفس روڈ نہیں لینا ہے تو آپ لیفٹ سائیڈ والے فلائیوور کو یوز کر اس انٹرسیکشن کو کر سکتے ہیں اور اس انٹرسیکشن کے بعد اتر جائیں گے جتنے بھی میجر انٹرسیکشن ہیں دوار کے ایکس سویر میں وہاں پہ آپ کو ایسا فلائیوور ملے گا یہاں پہ آپ پورا آپ کو سیکشن دکھ رہا ہے آگے تک یعنی سیکٹر وان زیرو ٹو اور نائنٹی نائن اس کا جو انٹرسیکشن ہے وہاں تک یہ دھائی مہنے تک آرام سے ازلی اس سیکشن تک پہنچ چکا ہوگا دھائی سے تین مہنے آپ مان کے چلیے اس سیکٹر وان زیرو فور ہے میرے لیف سیکٹر وان زیرو ٹو اے جو گرین آریا آپ کو دکھ رہا ہے اب یہاں پہ لیف سائی میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کتنا بڑا کرین ہے بہت ہی زیادہ بڑا تھا اور میں آگے یہاں پہ اسی سیکشن میں تھرڈ یا فورت پیلر کے پاس وہاں پہ کھڑا ہو کے ڈرون کو اڑھا رہا تھا اور یہ جو اینگل پہ درون اڑھا رہا اس ہی کو بنا اس ویڈیو کا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں سے آگے چلتے آپ سیکٹر 102 میں دیولپنٹ ہو رہا وہ بھی دکھاتا ہوں وہاں پہ بھی کافی سارا بلاک ٹاپ ہو گیا ہے اگر میں کہیں یہاں پہ نظر آجاؤ آپ کو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ مجھے دھونڈ پائیں یہاں پہ یا نہیں یہاں پہ دیکھئے جو راستہ ہے وہاں پہ بلاک ٹاپ کام کچھ حد تک ہو چکا ہے اور یہاں سے آگے تک اس سیکشن تک جو ایٹی ایس ٹریمپ کا اندر جانے کا راستہ ہے وہاں تک راستہ بلاک ٹاپ ہو گیا اس کے بعد جو سیکشن ہے وہاں پہ بلاک ٹاپ چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ کام ابھی یہاں پہ بچتا ہے ہو نا وہ کام ابھی یہاں پہ نہیں ہو ہے کچھ کچھ سیکشن پہ اسی طرح رائٹ سائی میں دیکھیں اور لیفٹ سائی پہ دیکھیں تو یہاں پہ باٹر بانڈی کا کام چل رہا ہے تو یہاں پہ بلاک ٹاپ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ اس پروجیکٹ پہ رہتے ہیں تو پیچھے مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا اب میں یہاں پیچھے مروں گا اور نیچے آپ کو دکھاتا ہوں جو بلاک ٹاپ میٹی دکھے گی وہاں پہ باٹر بانڈی کا کام ہوگا تو پہلے یہ بلاک ٹاپ ہوگا آپ دیکھیں یہاں پہ روڈ لیولنگ کا بھی کام چل رہا ہے نیچے آپ کو مشینریز دکھیں گی یہاں پہ دیکھئے یہ بھی آپ مان کے چلی کی next 10 days کے اندر اندر کام کافی سارے جگہ پہ روکا ہوا ہے نہیں کمپلیٹ ہوا حالانکہ الانتی کا یہ تارگیٹ تھا جو مجھے بتایا گیا تھا دسمبر 15 2020 تک بلاک ٹاپ کر دے گی لانتی پیکس 3 اور 4 کو بلاک ٹاپ کا کافی کام بچتا ہے جو جو اس کا ٹائم لائن ہے جون 2021 تک کا ہے جو لوگ یہاں سے آنا جانا کر رہے ہیں وہ آنا جانا آرام سے کر سکے اور دست پولیشن جو ہے وہ تھوڑا کام ہو جائے آپ نے جو درون شوٹس دیکھا تھا 23rd December 2020 کے تھے اور یہ 24 2020 کا ہے اور یہاں پہ دیکھئے کل یہ segment نہیں لگاوا تھا درون شوٹس میں آپ کو یہ segments نہیں دیکھیں گے لیکن اب آپ کو یہ segments یہاں پہ لٹکے وے دکھ رہے ہیں اور next two days میں مطلب کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے ایک دن کے باد یہ segments already یہاں پہ set ہو بلا اگر وہ آپ کے کسی کام آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تب ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کو پسند آیا اور اگر چینل میں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو سب کے ساتھ سارے واتس گروپ میں فیس بوک گروپ میں سب جگہ شیئر کیجئے اور ہاں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں دیکھ